جہنے نمسکر دوستو میں ایویراد چودری شواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چننل فوجو مہت اکیڈمی میں دوستو آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو آپ سبھی کے لیے دوستو آپ نے کئی بار فرصویس کے جیسے میں نے بھی ویڈیو بنائے آپ کو بھی کئی ویڈیو بنائے میں نے تو لیکن آج میں آپ کو بتانا والا ہوں کہ آپ کی فرصویس سی ایس 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 بی میں سے ہی کیوں ہونی چاہیی کیا ریجن ہے اس کے پیچھے آپ سبھی کو پتا ہے سی ایس 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 بی کی جو میریٹ ہے وہ کافی ہائی رہتی ہے باقی میریٹ کے بزائے آپ سبھی کو ہوتا ہے 2018 میں سب سے لو میریٹ رہی تھی وہ رہی تھی اسم رائیفل گی اور سی ایس ایس بی میں لڑکیوں کے لیے بھی زیادہ تر یہ ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ لڑکیوں کی بھی فرصویس ہونی چاہیی اس کے پیچھے ریجن کیا ہے کیا ریجن ہے کہ اس کی میریٹ بھی اتنی جاتی ہے فرصویس بھی اتنی ہوتی ہے کیونکہ ڈیوٹی تو سبھی کی کرنی ہوتی ہے لیکن ان میں ایسی کیا خاص بات ہے تو آج میں آپ کو ان کی کچھ جو پروپائل ان کی کچھ ڈیوٹیاں اور کیا ریجن ہے کہ سبھی لوگ ان کو اپنی فرصویس مانتے بھی ہے لگاتے بھی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ فرصویس آپ کی یہ ہونی چاہیی اس کا ریجن کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں اینڈ تک آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی ویڈیو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھ ایک چیز اور میں بتا دوستوں کہ آپ ایسا جیڈی کی تیاری کر رہے ہوں آپ کو میڈیکل میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو کوئی بھی پریش ہے نہیں کسی بھی پرکار کی میڈیکل میں یہ آپ کو سک ہے جس کے وجہ سے آپ تیاری کرنے میں آپ کو تھوڑا سا سنکو چاہ رہا ہے تو میڈیکل میڈیکل اور فیجیکل کے لئے میں نے ایک چینل بنا رکھا کمانڈو فیجیکل ٹپس لنک نیچے ڈسکرپس میں ہے آپ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس پرکار سے آپ کو میڈیکل اور کون کون سے پوائنٹ ہے جن کو آپ تیار کر سکتے ہو اور جن کی وجہ سے آپ کو پروبلم نہیں ہوگی تو دوستوں اس ویڈیو میں اگر ہم بات کریں میں اس سب کو سر کی تو سب سے پہلے ہم ہوا disgrace کتے ہیں ایس ایس بی دوستوں آپ سب کو بتا دوں ایس ایس بی کے بارے میں جدہ تر لوگ recommend کرتے ہیں آپ کو اس ایس بی لڑکیوں کے لئے سور ارکیویں ہونے چاہیے ساتھ میں لڑکوں کے لئے بھی فارسلور ایس ہونے چاہیے لڑکیوں کے لئے چلی اس کا ریزن بھی کیا ہے اور لڑکوں کے لئے کیونی چیس کا ریزن بھی کیا ہے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بھارت اور نیپال کے بورڈر ہے آپ سبھی کو پتا ہے بھارت کے ساتھ میں نیپال کی رشتے کس پرکار سے بہت ہی گنیشت ملتیتا والی رشتے ہیں تو وہاں پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ایکشن یا ریاکشن نہیں ہوتا ہے مطلب آپ کی اچھی رسک نہیں ہے بہت ہی کم رسک والی فورس ہے سب سے کم رسک والی فورس مانی جاتی ہے جو بھارت اور نیپال کے بورڈر پر ڈیوٹی کرتی ہے تو آپ سبھی کو پتا ہے بھارت نیپال کے رشتے کیسے ہیں سسستر شیمہ بل ٹھیک ہے تو بھارت اور نیپال کے رشتے بہت ہی مجبوط ہے بہت ہی میترتا والے رشتے ہیں تو وہاں پر کسی برکار کی رسک نہیں ہے یعنی بہت ہی کم رسک والی فورس ہے دوسرا اس کے علاوے بھارت اور نیپال کے بورڈر پر کرتی ہے لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا ابھی تک سسستر شیمہ بلکہ کوئی بھی انسیڈنٹ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا یعنی بہت ہی کم رسک والی فورس ہے یعنی بہت ہی کم ریڈ ٹیپیکلٹ ایریا میں ڈیوٹی لگتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو فیمیلی ساتھ رکھنے کی پرمیسن بہت ہی اچھی مل جاتی ہے بہت ہی اچھی سویدائیں ہو جاتی ہے فیمیلی ساتھ رکھنے کی آپ سبھی کو پتا آج کے سمیمیں ابھی پرجن ٹائم میں ہر ایک پریوار سبھی چاہتے ہیں کہ میں اپنی پریوار کے ساتھ رہوں فورس میں ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ججبہ ہے فورس میں لگنے کا وردی پینک لگن ساتھ میں وہ بھی جاتے ہیں کہ اپنی پریوار کے ساتھ رہے تو بہت سارا موقع مل جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اس اس بی میں آپ کو اپنی فیمیلی کے ساتھ رہنے کا یعنی اس کی دو ڈیوٹی ہوتی ہے زیادہ تر بہت اچھی زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے جہاں کم رسک والا شہت ہے تو اسی لیے وہاں پر آپ کو فیمیلی رکھنے کی سویدائیں مل جاتے ہیں اگر زیادہ رسک والا شہتر ہوگا تو وہاں پر آپ کو فیمیلی رکھنے کی سویدائیں نہیں ملیں گے جیسے کشمین میں بہت کم ملتی ہے ستیسگر میں بہت کم ملتی ہے اوڈی ساب میں بہت کم ملتی ہے جہاں جار خند ایڈیا ہے تو وہاں پر کم ملتی ہے لیکن جہاں پر فیمیلی رکھنے کی سویدائیں مل جاتے ہیں جہاں کم رسک والے تو اس اس بی کی زیادہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے بھارت نپال کے بورڈر پر م باقی جتنی بھی فورس سے ان میں یہی چھوٹیاں ملتی ہے ساٹھ دن ایل اور پندرہ ڈیسیل تو یہ نہیں وہ چھوٹیوں کی سویدہ بھی وہ مل جاتی ہے ساتھ میں آپ کو فیمیلی رکھنے کا سویدہ باقی جتنی فورس سے ایس ام رائپل آئی ٹی بی پی سی آر پی اور بی ایس اپ ان کی بجائی فیمیلی رکھنے کی سویدائیں بہت ہی اچھی مل جاتی ہے اسی لئے لڑکیوں کے لیے جدہ در رہ پر کی جاتی ہے اس بی یہی وہ ریزن ہے ایک ہے ایک تو آپ کو فیمیلی رکھنے کی سویدہ ہی مل جاتی ہے دوسرا جو بہت اکم ریسک والی ہے تیسرا آپ کو چھوٹیوں کی سویدہ باقی فورس کی جتنی مل جاتی ہے یہ بھی ایک ریزن ہے آپ نے دیکھا کوئی بھی انسیڈینٹ نہیں سنا گئے بہت اکم رسک والے ایڈیا میں ڈیوٹی کرتی ہے تو وہ بھی یہ کہیں کہیں ریزن ہے جس کے وجہ سے SSB آپ کی فرس تو اس ہونی چاہیے جن کو اس فورس میں کام کرنے کی اچھا ہے جن کو لگتا کہ میں فرس تو اس کیا سینٹرل انڈیرٹرل سیکیورٹی فورس دوستو سی آئی سف کے بارے میں بات کریں آپ نے دیکھا ہوا سی آئی سف کی میریٹ ہے اس اس ایف اور این ایہ کے بعد میں تھرڈ نمبر پر رہتی ہے اور ہر کوئی آپ کو اس ایس ایف اور این ایہ کے بعد میں سیاہی سف پرس توش دینے کی آپ کو مطلب بولتا ہے کہ آپ کی فرس توش سیاہی سف ہونی چھی اس کا ریزن ہے کہ آپ سبھی کو میں بتا دوں اس میں چھوٹیاں بھی کم ہوتی ہے باقی فورس کے بزائی اس میں آپ کو تیس دن ایل اور پندہ هلے پورس اس میں سمانے لیکن بھی گرہ منطرہ لبینیات کی ا그 만나 opposقی لمقشن س tous الس adalah سامان میں ارتیو فوجتنا منطرہ لبینے لگتا ہے تو سویدائیں لیکن قرص کے بڑی بڑے آئیس لیں کہ وہ فریش کی انGs ماسگی ریجن کام اگر مداز حل دوستوں تو ایک سب سے اگرم بعد یہ جب دیکیئے اس میں احسان کہ سب سے زیادہ کیوں کیوں کہ شak Anchor mpc یہ آپ کو ٹودی انڈریٹن KaraMart Burger ڈیوٹی یا میٹرو ڈیوٹی تو اس پرکار کی ڈیوٹی ہوتی ہے یعنی سیٹی میں ہی ڈیوٹی لگتی ہے زیادہ تر جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ انڈرسٹریل ایریا یا ائرپورٹ ڈیوٹی ہو گئی ایلیکشن ڈیوٹی اور لائن اوڈر ڈیوٹی بھی لگتی ہے لیکن بہت کم ریسک ہوتی ہے اور ساتھ میں فیملی رکھنے کی سب سے زیادہ جتنی بھی فورچس ہے ان میں سب سے زیادہ اگر فیملی رکھنے کی سویدہیں ملتی ہے تو وہ ملتی ہے اسی لئے زیادہ تر لوگ جو آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ سی آئی ایس اپ ہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کی فیملی سویدہ ہیں کیونکہ سیٹی میں رہیں گے تو وہاں فیملی رکھنے کی سویدہیں ملے گی ملے گی کیونکہ وہاں پر رسک کم رہے گی اچھے اچھی ائرپارٹ کونسے ہیٹی میں تو وہاں پر رسک کم ہوتی ہے آج کہ سویدہ اور چھوٹیاں کم ہوتی ہیں آج آپ خود بھی چاہتے ہو فورس مینبر بننا ہے جاتے لیکن ساتھ میں کہیں نہ کہیں آپ بھی اپنی فیمالی کے ساتھ میں واکت ہوجانا چاہونگ ہے چھ سال میں دو میں Camp 3 بن نہیں آپ بھی چاہتےraf اپنی فیمالی کے ساتھ میں رہو سبgrassی پورسس میں اسی لئے موقع دی جاتے فیمالی پرمیسن دی جاتے ہیں ساتھ میں رہنے کا کچھ Jet میلے لیکن سب سے زیادہ آپ کو اعصار مل جاتے ہیں اپنی فیمالی کے ساتھ رہنے کا آپ کو فیمالی پرمیسن مطلب سب جگہ ملجاتے ہیں اس اس کا ریجن یا تو آپ ایرپور ڈیوٹی کر رہے ہو یا میٹر ڈیوٹی کر رہے ہو یا اندرسٹرل ایریا ہے وہ بھی زیادہ تر بڑی سیٹیوں کے آس پاس یہ تو وہاں پر بھی آپ کو فیمیلی رکھنے کی سویدھائی مل جاتی ہے وہاں پر کوارٹر مل جاتا ہے یا بہار فیمیلی رکھنے کی سویدھائی مل جاتی ہے اچھی فیمیلی سویدھا ہونے کے قارن ہی اس فورس کو فرس دی جاتی ہے دوسرا اس میں ریجن ہے کہ رسک بہت ہی کم ہوت باقی فورس بی ایرپی ایٹی بی پی اسم رائپل ان چاروں فورس کی بجائے ان دونوں فورس میں رسک کم ہوتی ہے سی ایس اپ میں بھی رسک کم ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کئی ایک ریجن ہے جس کی وجہ سی ایس اپ فرس بنتی ہے دوسرا تو اسی لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کی فرس اگر آپ کا لگتا ہے کہ آپ اینای ایس اپ فائٹ نہیں کر سکتے یعنی نائنٹی پلس اسکور نہیں کر سکتے تو اس کے بعد میں آپ کی فرس کونچے ہونے چاہیئے سی ایس اپ یا ایس بھی کس پرکار کے ہوتی ہے کیا کیا ان میں سویدائی ہوتی ہے باقی جو پینسون کی سویدائی ہیں یا جو بھی سویدائی ہیں شیلیری بیتن بات ہوگی وہ سبھی فورس میں جو ملتی ہے وہ ہی اس پورس میں وہ سویدائی ملتی ہے دوستو جہن چہ بھارت جہن چہ بھارت